اممہ آج پھر سے بہت کراہ رہی ہے لگتا ہے آج پھر درد بڑھ گیا ہے فکونیا نے شام سے کہا اب یہ درد موت کے ساتھ ہی جائے گا کرموں کا فل ہے جو اممہ بھوگ رہی ہیں باقی لوگوں کی طرف شام نے تھنڈی ساس پھرتے ہوئے کہا اس سال کھیت پھر کالے پڑھ رہے ہیں نجانے کب اس منہوش سے صفیچہ چھوٹے گا شام نے کہا تب ہی باہر سے لوگوں کا شور سنائے گیا ویرجو کی لاش ملی ہے کھیتوں پر اور سپہیہ بھی ادبرہ ملا ہے سپہیہ کو گاؤں والے کھیت سے کھاٹ پر اٹھا لائے تھے اور اس کے گھر کے سامنے رکھ دیا تھا اس کی حالت بہت ہی خراب تھی پورے بدن پر چھوٹے تھیں اور نوچنے کے نشان تھے پودر سے کراہ رہا تھا اور بدبودہ رہا تھا ہم کو کچھ نہیں پتا ہم کو چھوٹو سب سپہیہ کے پاس بیٹ گئے کسی نے پوچھا کہا ہوا تھا کل رہا سپہیہ کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھا دیرے دیرے بدبودہیا وہ آئی تھی اور اپنے لادو کے بارے میں پوچھ رہی تھی ہم بھاگنے لگے اور پھر میں بھی ہوش ہو گیا سپہیہ بہت درا ہوا تھا اس کے سامنے ابھی بھی وہ بھیانک چہرہ گھوم رہا تھا پر تم لوگ رات میں باہر گئے ہی کیوں شام نے پوچھا ہم نہیں گئے ہم تو کھیت میں بنے چھپر میں سو رہے تھے سپہیہ نے بتایا کیا وہاں گلہ نہ لکھا تھا اسے عورت نے پوچھا پتہ نہیں کل رات بارش ہوئی تھے شاہد مٹ کیا ہوگا یہ کہانی ایک شاپت گاؤں بجولیا کی ہے جو ایک بھیانک شراب سے جوج رہا ہے شہر سے بہت دور ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں آج بھی بجلی نہیں ہے اور نہ ہی بیتے دس سالوں میں یہاں کوئی نیا نرماند ہوا ہے سب کچھ اجڑا ہوا سا ویران ہے ٹوٹے فوٹے گھر ہیں اور مٹھی بھر لوگ اس گاؤں کی قصے دور دور تک فیلے ہیں اس لیے یہاں کوئی بھی نہیں آتا شام ہوتے ہی سب اپنے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں اور سورج نکلنے سے پہلے کوئی باہر نہیں نکلتا ہے رات بھی بڑی ہی بھیانک اور درابنی ہوتی ہے یہاں ہوایں جب پتوں کو چھوکر نکلتی ہیں تو یوں لگتا ہے مانو موت کا راک سنا رہی آخیر ایسا کیا ہے اس گاؤں میں کشکا سراب ہے یہ کیوں آج بھی یہاں کوئی بیٹی جن نہیں لیتی کیوں کھیتی پکنے سے پہلے ہی کالی پڑ جاتی کیوں ہر گھر کے سامنے لکھا ہے کالانا فگونیا اور شام کی شادی کو دس برس بھی اٹھتے ہیں پر کوئی بھی بچہ نہیں فگونیا کا دو بار گھر پاپ بھی ہو چکا ہے وہ ایک بچے کے لیے ترس رہی فگونیا کی ساس رام بھائی بہت بیمار رہتی وہ دن رات اس کی سیوہ میں لگی رہتی گاؤں کی منحوسیت اور ساس کی اس بیماری نے اسے توڑ دیا ہے آہ آہ رام بھائی نے جھوڑ سے کراہ لگائے اماں کا ہوا فگونیا نے سر کو سہلاتے ہوئے پوچھا وہ آگئی وہ آگئی مہلے نے رام بھائی ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھے فگونیا نے پانی کا گلاس رام بھائی کے ہوتھوں پر لگا دیا اماں پانی پی لو سب ٹھیک ہو جائے گا پر رام بھائی نے گلاس جھٹک دیا اور چھت کو تاکنے لگے اس کی بڑی بڑی آنکھیں نیلے پڑے ہوتھ اس کا دوربل شریر جس میں سے ایک ایک ہڈیاں گینی جا سکتی تھی وہ بہت ہی بھیانک لگائے تھے مہیں لے چل مہیں لے چل مہیں مار دے کب تک تڑ پاوے گی رام بھائی پھر بودھ بودھائی اماں سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے فگونیا پھر بولی ابھی پرتی دن ہی ہوتا تھا تو فگونیا جانتی تھی رام بھائی کو کیسے شاند کرنا وہ اٹھی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی تب ہی ایک زور کی آواز ہوئی تھاک فگونیا بھاگ کر ساز کے کمرے میں گئی تو دیکھا رام بھائی بستر سے گر گئی تھی اماں اماں یہ کیسے ہو گیا تو میچے کیسے گر گئی فگونیا گھبراتے ہوئے بولی رام بھائی کی آنکھیں اب بھی چھت کو تاک رہے وہیں لے چل رام بھائی پھر سے چلنائی اماں کون ہے وہاں فگونیا نے پھر پوچھا اور رام بھائی کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا شام خیتوں پر تھا تک فگونیا بھاگتی ہوئی خیتوں پر گئی آجے زنتے ہو اماں بہت بیمار ہو گئی ہے گھر چلو چلا کر بولی شام بھاگتے ہوئے آیا میں ویڈ جی کو لے کے آتا ہوں تم چلو شام نے ہافتے ہوئے فگونیا سے کہا فگونیا واپس گھر جانے کو ہوئی تو دیکھا پیپل کے پیڑ کے نیچے رام بھائی بچے کو لے کر کھڑی جو ابھی نوزات ہے اور بچہ کھون سے لدپت فگونیا کے پیرو ٹھلے سے جمین کھسک گئی اس کی آنکھیں کچھ پل کے لیے پتھر کی ہو گئی اممہ یہ کس کا بچہ ہے اور اممہ تم یہاں کا کر رہی ہو فگونیا نے حق لاتے ہوئے شرم پوچھا سیتا کی بٹیا ہے بس آتی ہوگی اس کو لے میں رام بھائی نے کھاپتے ہوئے شرمے کہا جی جی کی بٹیا یہ کہاں کہہ رہی ہو اممہ جی جی کو مرے دس سال ہو گئے ہیں وہ کیسے آئیں گی فگونیا نے کہا میں ہتھیار ہوں میں ہتھیار ہوں تو جا تو جا یہاں سے رام بھائی چیکتے ہوئے بولی اور ہوا کی طرح اوجھل ہو گئے فگونیا کی رونٹے کھڑے ہو گئے اور شریر تھر تھر آنے لگا تو گھر کی طرح بھاگی گھر پہنچی تو دیکھا لوگوں کی بھیڑ جمع تھی سب باتیں کر رہے تھے فگونیا دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو دیکھا رام بھائی بستر پر پڑی ہوئی ہے اور اس کی آنکھیں اور مو کھولا ہوا ہے اس کے مو پر مکھیاں بھی منا رہی ہیں اور درش بہت ہمارمک اور بھے آبا تھا فگونیا یہ دیکھ کر ٹڑ سے نیچے گر گئی اس کی آنکھوں سے آسو جھرنے لگی امہ کہتے جوڑ سے چیکھی اور رام بھائی کی مرت دیہ سے لپڑ گئی وہ رو ہی رہی تھی پر تھوڑی دیر پہلے ہوئی گھٹنا اب بھی اس کے دماغ کو ہلائے جا رہی تھی روتے اس نے رام بھائی کے ہاتھ کو پکڑ لیا پر یہ کیا کھون رام بھائی کے ہاتھوں پر لگا کھون اب اس کے وہم کو سچ ثابت کرنے لگا وہ سوچ پڑ گئی کیا وہ سچ میں امہ تھی جو پیپل کی پیڑ کی نیچے کھڑی تھی تب ہی شام بھی آ پہنچا اور امہ کی رڑ لگا کر رونے لگا یہی ماں بیٹے کا سمبند ہوتا ہے بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ماں کے لئے ہمیسہ چھوٹا ہی رہتا ہے یہی دکھ شام کو بھی کھائے جا رہا تھا گاؤں کے لوگ شام کے ساتھ ملکر رام بھائی کی ہوتی میں آتھا کی تیاری میں لگ گئے ارے کوئی بھائیہ کو خبر کر دو کی امہ نہیں رہی شام نے روتے ہوئے بولا ارے شام ہم نے بنواری کو تو پہلے ہی سندے سا بھیجوا دیا تھا پر اس نے کہا وہ نہیں آئے گا جو مری ہے وہ اس کی ماں نہیں دائن ہے دراصل بنواری شام کا بڑا بھائی ہے جو گاؤں سے دورے کھنڈہر میں رہتا ہے پتنی سیتہ کی گجرنے کے بعد اس نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور پاگلوں کی طرح کیلہ ہی رہتا ہے وہ ہمیشہ کچھ بودھ بودھاتا رہتا ہے نجانے کس سے باتیں کرتا رہتا ہے پھٹا سا کمبل اڑھے بڑھی ہوئی ڈاڑھی اور بال اور ہاتھ میں ایک گڑیا لیے وہ اکثر یہاں وہاں بھٹکتا دیکھ جاتا ہے لوگ اسے پاگل ہی کہکے بلاتے ہیں پتنی سیتہ کی پرسو کے دوران مرتی نے اسے پاگل کر دیا اور اس کی بچی بھی نہیں رہی اسے اتنی اسی کہانی ہے اس کی پھر کیا سچ میں یہی کہانی ہے بنواری کی کہ بنواری اپنی ماں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے اور وہ کس سے باتیں کرتا رہتا ہے یہ بات دس وش پرانی ہے بنواری کی پتنی سیتہ گھر پتی تھے بنواری بہت خوش تھا شام اور پھگنیا کی نئے نئے شادی ہوئے تھے رام بھائی کی گھر خوشیوں نے ڈیرہ ڈالا تھا رام بھائی ہر پل اپنے کل دیپک کے آنے کی راہ میں آ رہی تھی کیونکہ یہ ایک روڑی بادی سوچ ہے اور اس سے آج بھی ہم سب جوج رہے ہیں کل کا نام بیٹا ہی آگے بڑھائے گا بیٹی تو پر آیا دھن یہی سوچ رام بھائی کی بھی تھی اس نے پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ رکھا تھا کہ میرے گھر تو پوتا ہی جنم لے گی اور آخر وہ دن آب ہی گیا جب سیتہ کو پرشا پیڑا شروع ہو گئی پر انت دربھاگیوں سے شام اور بنواری فسل بیشنے شہر گئے تھی اور دو دن بعد واپس آنے والے تھے سیتہ جو جو سے چیخ رہی تھی اور گاؤں کی دائیو سے دھیرس دی رہی تھی پورے دن کی ایسہنیوی پیڑا کے بعد سیتہ کا پرشا پھو گیا وہ پورنی ماں کی چاننی رات تھی سیتہ نے چاند سی سندر بیٹی کو جن دیا تھا سیتہ اب ساری پیڑا بھول چکی تھی بس پٹیا کو نہار رہی تھی لادو اوہ میری لادو اس طرح بٹیا کو دلرا رہی تھی اب اسے بس بنواری کے آنے کا انتظار تھا کہ کب وہ آئے اور لادو کو دلارے کیونکہ بنواری اور سیتہ نے اس پل کے لیے ایک ایک دن انتظار مکاتے تھے بنواری ہمیشہ کہتا تھا تو دیکھنا توہے بٹیا ہی ہوگی تیری جیسے سندر اور یہ سن کر سیتہ فولی نہ سماتی تھی جب دائی نے رام بھائی کو بتایا کہ لچھ میں آئی ہے تو رہ گھائی تو رام بھائی کا مہتر گیا اس کی تیوریاں چڑھ دیں سارا اتصا ختم سہ ہو گیا کہ کرود کی اگنی میں جل اٹھی اس نے تیہ کر لیا کہ وہ کچھ ایسا کرے گی جس سے یہ کلنگ اس کے پریباہ سے ہٹ جائے پونی ماں کی رات اسے اماوس سے بھی کالی لگنے لگی تب ہی فگونیاں وہاں آئی اممہ جی جی کو چاند سی للی ہوئی ہے اچھلتی ہوئے اس نے رام بھائی سے کہا رام بھائی جھلاتے ہوئے بولی جا کام کر اپلا رام بھائی سیتر کمرن گئی وہ شہد گھلو شدوں میں بولی لا اسے میری بود میں دے دے میں اس کو ابھی بیاد جی کے پاس لے جاتی ہوں پھر کہا ہے اممہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے سیتر نے سکچ آتے ہوئے کہا ارے دکھا دیتی ہوں بیاد جی کو جسے بلکل سست رہے رام بھائی نے کٹل موسکان کے ساتھ کہا سیتر کو اپنی ساس کو پورا بھروسہ تھا اس نے بیٹیا کے ماتھی کو چونہ اور بولی اممہ جلدی آنا اب اس سے دور رہ نہ پاؤں گی میں رام بھائی بیٹیا کو لے کر گھر سے نکلی اور تیج کزم اس چلتے پرانے پیپل کے پاس جا پکچی آج وہ بہت کٹھوڑ بن چکی تھی اس نے بچی کے موں کو نفرت سے دیکھا اور بولی کلٹا ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں اجھے ایک کوتا چاہیے جو میرے کلک کا نام آگے بڑھائے نہ کہ کسی کے دروازے پر ہمائی نہ کروڑ آئے پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک گڑھا کھوڑا بچی کو اس میں ڈال دیا بچی رو رہی تھی پر رام بھائی کے کانوں کے دوار اور ہردے کے دوار دونوں بند ہو چکے تھے جیوید بچی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھے میں ڈالتے وقت اس کے ہاتھ کاپے تک نہیں بلکہ ایسا کر کے وہ خوش تھی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کا بھلا کر رہی تھی ایسا اسے لگ رہا تھا جیوید بچی کو دفن کر کے جب وہ گھر پہنچی آنگر میں رکھے پانی سے موہاں دھوئے اور خات پر بیٹھ گئی تب ہی سیتا کیا با جائی اممہ آپ آ گئیں کا بٹیا کو میرے پاس لے آؤ پرساو سے تھکی سیتا چل پانے کی حالت میں تو نہیں پھر بھی باہر آئی اور رام بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر بھولی اممہ لادو کہاں ہے بہت دیر ہو گئی اسے دودھ پلانا ہے وہ بھونکی ہو گئی مر گئی وہ کل ناشنی رام بھائی نے کٹھو سور میں کھا اور ایک ٹک سامنے کی اور نہاتی رہی سیتا یہ سنتے ہی تڑ سے نیچے گر گئی اور اس کے مجھ سے بس اتنا ہی نکلا کیا کہاں ہے میری لادو اس کی آنکھوں سے کھون بھرے آنسو بہ چلے جو اس کے آچل کو بھی ہونے لگے گاردی جمین کی نیچے مجھے اپنے بیٹے کی چھاتی پر کوئی بوجھ نہیں چاہیے رام بھائی نے ٹھیکھے سور میں کہا اگر وہ بیٹا ہوتا تو میرا کھل آگے بڑھاتا مجھے دیکھ میرے دو بیٹے ہیں میں سار اٹھا کے جی رہے ہیں بیٹی ہوتی تو دوسرے کے گھر ہاتھ پیر جوڑتی مجھے یہ سب اپنی بیٹے سے نہیں کروانا ہے بھول جاؤ اسے رام بھائی اور کٹھو سور میں بولی سیتا کی دکھ کا پارا بار نہ رہا اس نے رام بھائی کے پیر پکڑ کر کہا بتاؤ نہ اممہ کہا آئے میری لادو نہیں بتاؤں گی اب جائے آتے رام بھائی نے تیج سور میں کہا یہ سب پہ گنیا رسوئی سے دیکھ رہی تھی پر کچھ نہ کر سکتی کیونکہ وہ رام بھائی کی گستے کو جانتی تھی بسانسو بہانے کے علاوہ اسے کچھ بھی سوج نہیں رہا تھا اب سیتا کو لگا کہ رام بھائی کچھ نہیں بتائے گی تو میں گاؤں والوں سے مدد لینے پہنچ گئی آدھی رات ہو چکی تھی سیتا چیکتے ہوئے باہر نکلی کوئی مدد کرو کوئی مدد کرو کوئی میری لادو کو بچاؤ وہ چیک رہی تھی اور سب کا دروازہ پیٹ رہی تھی کوئی تو مدد کرو پر ہر گھر سے ایک ہی آواز آ رہی تھی کہا لانا ہم سو رہے ہیں ابھی جاؤ یہاں سے کسی نے اس کی مدد نہیں کی کیونکہ سب جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے اس گاؤں کے لوگوں کی مانسکتہ بھی ایسی ہی تھی وہاں بیٹی کا قیدہ ہونا ایک شاپ ہی مانا جاتا تھا ادھکتر بیٹیوں کا یہی ہشت ہوتا تھا سیتہ نے رو رو کر گاؤں کے کھنڈہر کے پاس اپنے پرار تیاب دیا اور مرتے ہوئے شاپ دیا اب اس گاؤں میں کوئی لادو پیدا نہیں ہو اور اگر کسی گھر میں بیٹی ہوئی تو وہ جن نہیں لے پائے گی دوسری گن بنواری آیا اور ایک ہی پل میں اپنی دنیا کو اجڑے ہوئے پایا اس نے ماں اور گاؤں دونوں کو چھوڑ دیا وہ اسی کھنڈہر میں رہنے لگا جہاں سیتہ نے اپنی پرار تیاب دیا تھا سیتہ کی آتما آج ہی بدلے کے آگ میں جل رہی ہے اب سیتہ کی آتما گاؤں سیتہ کی آتما نے گاؤں میں اتباعت میں جانا شروع کر دیا تھا وہ ہر رات سب کا دروازہ پیٹتی تھی جو دروازہ کھول دیتا تھا تو ہوا کی طرح جھولتی ہوئی بھیانک لاش کی طرح سامنے آکا کھڑی ہو جاتی تھی اور بھیانک آواز جب پوچھتی تھی میری لادو کہاں ہے اور جب وہ کہتے ہمیں نہیں پتا تو یا تو ان کو مار دیتی تھی یا دھمارا چھوڑ دیتی تھی پاس کے گاؤں والے بابا نے انہیں اپائے بتایا کہ اپنے دروازے پر وہی شب دیکھو جو اس رات تم لوگوں نے سیتہ سے کہے تھے کالانا سب نے وہی کیا اب وہ آتی تو تھی پر اندر نہیں آ پاتی تھی پر اس کا کرون کرندن آج بھی ہر رات سنائی دیتا ہے جو لوگوں کو سونے نہیں دیتا آج بھی پونیما ہے اور رام بھائی کے انتیم سنسکار کا سمیں ہو رہا ہے سب کہہ رہے ہیں جلدی کرو بھائی شام ہونے کو ہے آج پونیما بھی ہے ہمیں گھر جانا ہے ادھر رام بھائی کے انتیم سنسکار ہو رہا تھا اور ادھر اس کے چیتا میں سماشی کوریتیاں بھی جل رہے تھے گاؤں والے سمجھ چکے تھے اگر اس گاؤں کی منحوسیت مٹانی ہے تو لادو کو واپس لانا ہوگا سیتا سے بھی معافی مانگنی ہوگی سب گاؤں والوں نے سیتا کی آتما کی شانتی کے لیے پوجہ کروائے اور لادو کی استھیاں لے جا کر وہیں دفن کر دی جہاں سیتا کی سمادھی تھی رام بھائی نے یہ راج سیتا کے مرنے کے بعد چک چک کر پورے گاؤں کو بتائی تھی کی لادو کہاں دفنے کیونکہ اپنے بیٹے بنواری کے جاننے کے بعد رام بھائی سمجھ گئی تھی کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کی تھی اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے اس نے اس کی اصلی خوشی ہی اس سے چھین لی تھی پر سیتا کی آتما کی کروڈ کو شانت نہیں کر پائی جس کا پرشت اس نے تل تل مر کی کیا بھاتا پیتے کے لیے سنتان بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتی یہ حق نہیں کہ وہ ماتا پیتہ سے اس کی سنتان چھینے اب گاؤں والوں کی سوچ بدل چکی تھی سب نے اپنے گھر کے سامنے لکھا تھا لادو کا سواگت ہے ٹھیک نو مہینے بعد فاغونیا نے ایک بچی کو جن دیا اور نام دیا لادو گاؤں پھر سے جی اٹھا کھیت پھر سے لہلہا اٹھے چڑیا پیڑوں پر گانے لگی سیتا کی آتما اب شانت تھی کیونکہ لادو جو لوٹ آئی تھی